مہم بہت بہت مبارک ہو آپ کو یہ راستوں مجھ پر اب کھل ہے کہ وہ گنڈا فلموں میں ہیرو بن چکا ہے ہٹیے میرے راستے سے اب ہوتے کونے میرا راستہ روک کر مجھ سے اس طرح کی بکواس کرنے والے ہیں میں کون ہوتا ہوں یہ سوال اپنے دل سے پوچھو میرا دل ایسی کسی انسان کو پسند نہیں کر سکتا ہے جو میرا راستہ روکی مہم اسی انسان سے ان وقت میں تو محبت کرتی تھی بھول گئی ہے محبت آپ سے کوئی بھی لڑکی ایسے شخص سے محبت نہیں کر سکتی جسے عورت کی عزت کرنے نہ آتا ہو ہاں عزت تو وہ گنڈا کرتا ہے نا تمہاری میری عزت میری اپنی ہے اپنی سیلف ریسپیکٹ مجھے کسی سے مانگنے یا لینے کی ضرورت نہیں ہے اور جس انسان کو آپ بار بار گنڈا اور بدماش کہہ رہے ہیں کم سے کم اس کے اندر ایک بازرف انسان موجود ہے مام کیا تم اس سے شادی کر چکی ہے سمجھتے کیا ہے خود کو اب ہوتے کون ہے مجھ سے اس طرح کی سوالات کرنے والے میں کون ہوتا ہوں مام میں وہ ہوں جو تم سے محبت کرتا ہوں جا آپ کی محبت میں دلچسپی نہیں ہے وہ محبت ایک حقیقت تھی بھول گئیوں وہ دن وہ دن جب میں اور تم نکاح کرنے والے تھے اچھی طرح سے یاد ہوں اور وہ دن بھی یاد ہے جب آپ نے میرے کردار پر سوالات اٹھائے تھے اور مجھے سنے بغیر مجھے تنہا چھوڑ کے چلے گئے تھے تو مام میں اور کیا کرتا تم اس گونڈے کے گھر پر رہی تھی کیا میرا شکرنا جائز نہیں تھی مام میں تم سے تب بھی محبت کرتا تھا اور آج بھی کرتا ہوں کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتی محبت تو کیا باپ کی عزت تک نہیں کرتی مام صرف ایک بار کہہ دو کہ طرف ایک بار کہہ دو کہ تمہارا اس گونڈے سے کوئی تعلق نہیں موسیقی موسیقی دیکھو ماں میں یہاں اسی لئے آئی ہوں کہ میں شاہتی ہوں کہ تم تم میرے بسکین کو مجھے واپس کر دو ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوشش نہیں کی میں نے بہت کوشش کی ہے لیکن مجھ سے نہیں ہو رہا آتر ڈالن کی بھی کوشش کی ہے کئی بار سوچا بھی کہ میں اسے بھول جاؤں لیکن مجھ سے نہیں ہو رہا بچاتی ہو کہ تم میرا واسی مجھے واپس کر دو ایسا مہرو واسیم نہ میرے پاس ہے نہ میرا ہے نہ مجھ اس کی ضرورت ہے نہ اس کیلئے میری زندگی میں کوئی جگہ ایسا تھا مگر اب ایسا نہیں ہے وہ واقعی تمہیں بہت پسند کرتا اور تمہیں پتہ ہے اس نے تمہارے لئے خود کو بدلا ہے اس نے تمہارے لئے وہ سب کو چور دیا جو مجھے پسند نہیں تھا اب وہ اتنا بڑا انسان بن گیا ہے اتنا شریف بن گیا ہے اتنا بڑا آتمی بن گیا ہے میں تمہیں بڑی بڑی فلموں میں کام کرنے لگے اور میں وہی کی وہی وہی معمولی سی چھوٹی سی اداکار تو تمہیں نہیں بتا کہ اس نے یہ سب کچھ کس لے کی تمہارے لئے کیونکہ وہ تم سے ایسا نہیں ہے مہرو میں کیسے بتاؤں تمہیں وسیم چاہے کتنا بھی بڑا اداکار کیوں نہ بن جائے کتنا بھی امیر کیوں نہ ہو جائے کتنا بھی اچھا انسان کیوں نہ بن جائے میری زندگی میں نہیں آسکتا وہ میں روح مجھے اپنی زندگی سے کچھ اور چاہیے یہ نہیں لیکن وہ تو آ چکا ہے وہ تو تمہاری زندگی میں آ چکا ہے ماں دیکھو دیکھو میں یہاں صرف اس سے لئے ہوں کہ کہ تمہجا میرا وسیم باپس لگا پلیس پر میں اس کی بغیر نہیں رہ سکتا اور تو میں پتا ہے وہ وہ چاہتا بھی نہیں تھا کہ میں تمہارے گھر آ ہوں اس لئے وہ مجھے تمہارا ایڈرس نہیں دے رہا تھا میں نے اس کی پہر پکڑ اس کی منت سمار جاتے کی کہ کہ مجھے ماں سے ایک بار بات کر لی رہے تھا ایک بار مجھے ماں سے خود بات کر لی رہے تھا لیکن وہ تیار ہی نہیں تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں تمہارے پاس وہ برکل نہیں چاہتا تھا اور اب تم یہ بھی سوچ رہی ہوگی کہ مجھے تمہارے گھر کا ایڈرس کہاں سے ملا تو مجھے مجھے مادو نے تمہارے گھر کا ایڈرس دیا پتا نہیں لیکن لیکن شاید اسے مجھ پہ رحم آ گیا تھا لیکن وسیم کو نہیں آیا اسے بالکل مجھ پہ رحم نہیں آیا لیکن مادو کو مجھ پہ رحم آیا سب کو مجھ پہ رحم آتا ہے سوائے وسیم کی کیا تمہیں مجھ پہ رحم نہیں آتا ریکھو بیری بات سنو تم جیسا کہو گی میں کرنے کے لیے تیار ہو میری زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے میرے ساتھ کوئی نہیں ہے مجھے میرا وسیم باپس کرتا میں اکیلے نہیں رہنا چاہتی میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی مجھے میرا وسیم دے دو میری زندگی میں موسیقی 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 جب تم نے مجھے ٹھکرایا تھا شاویز میں تمہارے پیچھے پیچھے نہیں آئی تھی تمہارا فیصلہ برکل بے بنیاد تھا لیکن میں نے اس کو قبول کیا اس کی عزت کی اور اب میرا یہ فیصلہ ہے کہ مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا اور میری ناوی اتنی اہم ہے جتنی کہ تمہاری خود آ کے واسطے میری پہرداری کرنا بند کرو میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں وسیم اپنے حفاظت خود کر سکتی ہوں مجھ پر بہت احسان کی ہے لیکن اب بس گنگی زباہ بنا ساتھ میرے کوئی نہ رہا